سوہاگ رات میں جب دولہا دلہن کسی کمرے میں اکٹھا ہو تو دونوں کو چاہیے کیوئے شکرانے کی دو رکات نماز نکل شکرانہ کے ادا کر لے لیکن اگر دلہن ہے زیانی پیریڈ کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھے مگر دولہا کو ضرور نماز پڑھ لینا چاہیے نماز کی نیت دو رکات نہ پھل شکرانہ پڑھنے کی کرے بکیا جس طریقے سے دوسری نماز میں پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ نماز بھی پڑھنا ہے نماز ویسے ہی ادا کر کے د اللہ تیرا شکر وار اور احسان ہے کہ تُو نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا اور ہمیں اپنے محبوب صلاحوڑلا علیہ وسلم کے بہترین سنت پر عمل کرنے کی توقفیق عطا فرمایا اللہ ہماری خوشیاں کبھی ختم نہ ہو ہماری محبت ایک دوسرے کے لیے اور پیار و علفت ہمیشہ قائم رہے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ایڈا کرنے کی توقفیق عطا فرما اور نیک اور سالے فرما بردار اولاد عطا فرما ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرما سہاگ رات یعنی نکاح کے بعد بیوی اور شوہر کی پہلی ملاقات جہاں ان دونوں کی ایک شگو پھتاکلی بنی سونری، سہمی، ڈری، سیکڑوں خطرات کے باوجود ارمانوں اور اپنی ارجووں اور خواہشوں کی تکمیل کے لیے اپنے مجازی خدا کا استقبال کرتی ہے خلوت اور تنہائی کے اس خوبصورت رات کو گزارنے کے لیے سب سے پہلے دولہا اپنی نئی نویلی دولہن کے سامنے ہونے پر سلام اور رحمت کا حسین تحفہ پیش کریں اور اس کے وحشت، ڈر، اجنبی پن کو نہایت نرمی خوشکلا کی اور محبت بھری باتوں سے دور کریں اس کی خاترداری کے لیے اور اس کے دل کو رکھنے کے لیے کوئی شربت یا اچھے کیسم کی مٹھائی پیش کریں تاکہ ماحول سازگار ہو جائے اور جو اجنبی پن ہے وہ بھی دور ہو جائے پہلی رات کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی ملاقات کے وقت شوہر دولہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اور یہ دعا پڑے کہ اللہ میں تجھ سے اس کے بھلائی اور اس کے اندر تیری پیدا کی ہوئی تمام خوبیوں اور بھلائیوں کا طلبگار ہوں اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر پیدا ہونے والی تمام برائیوں سے پناہت چاہتا ہوں موسیقی